نمشکر دوستو سواگتے میری چنال مشوہ ٹیکنیکل سرما جی پہ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کی اگر آپ نے بھی جو ہے سیگٹ کا ہارڈکس پرچیس کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو دو آفر ملے ہوں گے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں مالی اور اپلیکیشن کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ بات کر رہا ہوں ایڈ او بھی کریٹیو کلاوڈ کے بارے میں دوستو تو ان دونوں کا جو ہے آپ کو فری ایکسس ملا ہوگا آپ کو اس کے لئے کوئی پیمنٹ نہیں کرنا ہوگا تو وہ ایکسس آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ جو ہے کیسے ریڈیم کر سکتے ہیں اس کوپن کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہارڈکس کو کمپیٹر سے کنیکٹ کر دیا ہے اور انڈیکیٹر بھی سو ہونے لگا ہے یعنی کی ہمارا ہارڈکس جو ہے پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے اب جو ہے میں اپنے ہارڈکس کو سائیڈ میں رکھتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وینڈوز پلس ای پریس کروں گا دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین میں آپ کو دیکھاؤں کہ ہارڈکس کو ہم نے اوپن کیا یہاں پہ تین فائل آلریڈی دیئے گیا ہیں جی ہاں دوستو یہاں پہ جو ہے آپ کو سیٹ اپ فائل دیئے گیا ہیں جس سے کہ آپ ایکٹیویٹ کر پائیں گے اور ساتھ ساتھ ویرنٹی بھی ملا ہوا ہے میک کے لیے یہاں پہ سیٹ اپ ہے اور ساتھ ساتھ وینڈوز کے لیے بھی سیٹ اپ ہے تو ہم بیچ والا سیٹ اپ اوپن کریں گے جو کی ہماری وینڈوز کے لیے ہے دوستو ہم نے جو ہے ڈبل کلک کیا تو ہمارا جو ہے سیٹ اپ بھی رن ہونے لگا ہے ساتھ ساتھ نیا ٹائب اوپن ہو گیا ہے جس میں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو ریجیسٹر کریں گے جی ہاں دوستو سیگیٹ کے ہارڈکس کو جو کی آپ نے پرچیس کیا ہے اس کو ریجیسٹر کرنا ضروری ہے تب ہی جو ہے آپ اس کے دیئے گئے offers کا فائدہ اٹھا پائیں گے تو ریجیسٹر میں سب سے پہلے آپ کا first name پوچھتا ہے تو اپنے name کا first name یہاں پہ انٹر کر دیں گے اور دوستو نیچے میں جو ہے last name پوچھتا ہے وہ بھی انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اپنا email id انٹر کر دینا ہے آپ اپنا gmail کا کوئی بھی email id use کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو نیچے جو ہے آپ کو کچھ terms and condition ملتے ہیں جس کو کیا آپ کو check یہاں پہ کرنا ہوگا اس کے بعد register پہ click کر دیں گے تو ہم نے جو ہے یہاں پہ register کے button پہ click کر دیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ protect your data یعنی کہ آپ کے data کو protect کرنے کے لئے کچھ software بھی یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ toolkit یہاں پہ download کرنے پڑیں گے دوستو آپ چاہے تو اسے download کر سکتے ہیں otherwise آپ اس کو next بھی کر سکتے ہیں تو ہم چاہے فیلال cg toolkit download کر لیتے ہیں اور اس کے بعد next کے option پہ click کرتے ہیں دوستو next کے option پہ click کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے آ گیا ہے نیا interface جس میں کی mylio application کے بارے میں کافی ساری جانکاری دی گئی ہے جیسے کہ آپ اپنے photos کو online organize کر سکتے ہیں mylio website کے اندر اور دوستو اس photos کو آپ کہیں بھی کبھی بھی access کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ہے کافی اچھا website ہے اور اس کا جو ہے access آپ کو free میں مل جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے ہم نے purchase کیا تھا hardix تو اس کے ساتھ جو ہے ہمیں mylio application کا access free میں مل گیا ہے دوستو ہمیں جو ہے اس application کو use کرنا ہوگا لیکن دوستو اس کے لیے جو ہے limited period آپ کو مل جاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے آپ get mylio پہ click کریں گے تو آپ جو ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیا interface open ہوگا جس میں کی آپ promo code دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں سے promo code کو copy کر لیجئے گا اس کے بعد نیا tab open کر کے mylio.com پہ چلے جائیے گا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے mylio.com پہ entry لے لیا ہے سب سے نیچے scroll down کریں گے تو آپ کو دیکھ جاتا ہے button mylio download کرنے کا تو try mylio for free پہ click کریں گے نیا interface open ہو جائے گا scroll down کریں گے تو آپ کو کئی سارے option ملیں گے آپ ان سبھی system کے لیے جو ہے یہاں پہ download کر سکتے ہیں ہم نے جو ہے windows کے لیے mylio application ڈاؤنلوڈ کریں گے تو دوستو آپ جو ہے mylio application کو یہاں پہ mac کے لیے بھی کر سکتے ہیں iphone ipad یا پھر دوستو android کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ کو کافی سارے یہاں پہ various option پروائیڈ کی جاتے ہیں آپ جو ہے mylio کو mobile میں یا پھر system میں use کر پائیں گے اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے mylio application ڈاؤنلوڈ ہو جائے جس کے لیے کہ ہم نے ویڈیو کو بھگا دیا ہے اور ہم نے جو ہے install بھی کر لیا ہے mylio application کو اب میں جو ہے یہاں پہ launch کرتا ہوں launch کی button پہ click کرتے ہی ہمارا جو ہے mylio application open ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا mylio application open ہو گیا ہے اور mylio application open ہوتے ہی یہاں پہ آپ کو کافی سارے information مل جاتے ہیں mylio application کے لیے آپ جو ہے simply یہاں پہ next کر دیجئے گا یا تو دوستو ان information کو جو ہے hide کر دیجئے گا skip کر دیجئے گا تو ہم جو ہے فٹا فٹ سے یہاں پہ next کرتے ہیں دوستو ان سبھی information کو پڑھ بھی لیجئے گا کیونکہ کافی یہاں پہ اچھا information آپ کو مل جاتا ہے سارے information ہم نے دیکھ لیے ہیں نیچے done کے option پہ click کرتے ہیں اب جو ہے دوستو یہاں پہ آپ کو sign in کرنا پڑے گا دوستو mylio application میں آپ کا جو ہے account نہیں ہے تو آپ جو ہے google سے بھی اس میں sign in کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے google کے option پہ جاتے ہیں اور ہم سے جو ہے پوچھے گا کہ آپ کس mail id سے login کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے اپنا main id جو کی ہمارا channel ہے mr technical سرما جی اس id سے یہاں پہ login کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو open mylio app permission مانگے گا open کرنے کے لیے ہم open کر دیں گے ہم نے جو ہے sign in کر لیا ہے اور next پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے code مانگ رہا ہے تو دوستو فٹا فٹ سے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے code copy کیا ہوا تھا تو میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھا دوں ہم نے جو ہے یہ code copy کیا ہوا تھا پھر سے جو ہے copy کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو paste کر دیں گے mylio application میں دیکھ سکتے ہیں code section میں ہمیں جو ہے simply اس کو paste کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ claim کے option پہ آپ کو click کرنا ہوگا دوستو ہم نے جو ہے claim پہ click کر دیا ہے اور جو بھی ہمیں promo code ملا ہوا تھا وہ جو ہے یہاں پہ successfully claim ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں welcome to mylio creates یہاں پہ جو ہے آپ کو 4 device کا یہاں پہ option مل جاتا ہے آپ جو ہے 4 device جس میں connect کر سکتے ہیں ساتھ اساتھ یہاں پہ آپ 4 device کو use کر پائیں گے جیسے computer phone, tablet, drive یا پھر cloud اس کے بعد دوستو 25000 photos یہاں پہ آپ کو جو ہے access ملتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے next پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ mylio کے لیے آپ کو کافی سارے details ملتے ہیں جس میں کی لکھا ہوا ہے congratulations آپ نے جو ہے successfully sign in کر لیا ہے اب دوستو یہاں پہ simply آپ کو add file پہ click کریں گے تو آپ کو mylio application کے لیے آپ کو یہاں پہ کافی سارے options مل جائیں گے جس کا use کر کے آپ جو ہے backup بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے backup کے option ہے تو ہمیں جو ہے ابھی backup نہیں بنانا ہے میں نے جو ہے آپ کو دکھانے کے لیے اس پیس تک آیا ہوں ابھی جو ہے میں یہاں پہ اس کو cancel کرتا ہوں اور back چلا جاتا ہوں back جانے کے بعد نیچے skip import پہ ہم click کر دیں گے تو ہم نے جو ہے وہ سارے process skip کر دیئے ہیں اور جو ہے اب آپ کو اپنے device کا نام یہاں پہ دینا پڑے گا تو میں اپنے جو ہے چینل کا نام فٹا فٹ سے یہاں پہ type کر لیتا ہوں آپ کو جو ہے اپنا جو بھی نام آپ چاہتے ہیں یہاں پہ آپ type کر سکتے ہیں نام دینے کے بعد دوستو نیچے آپ کو option ملتا ہے complete setup کا یعنی کہ آپ کا جو ہے setup proper complete ہو جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ loading start ہو چکا ہے welcome to my geo کا یہاں پہ آپ کو interface ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ اپنے photos کو organize کر سکتے ہیں preserve کر سکتے ہیں دوستو photos کے regard یہاں پہ آپ کو کافی اچھا option ملتا ہے آپ کہیں بھی access کر پائیں گے اپنے photos کو اچھے سے secure کر کے اس پہ رکھ پائیں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ dashboard پہ آ چکے ہیں اور آپ کو جو ہے یہاں پہ guide کیا جا رہا ہے تو آپ جو ہے ان سبھی guides کو پڑھ لیجئے گا کیسے اس کو use کرتے ہیں اس میں سارے options دیے گئے ہیں دوستو یہ رہی mylio application کے بارے میں جس کو کہ ہم نے redeem کر لیا اس کے code کو اب بات کریں گے adobe کے بارے میں جی ہاں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو جو ہے دو option ملے ہوئے ہیں ایک تو ہے یہاں پہ mylio application اور دوسرا adobe creative cloud کا دوستو آپ نے جتنی بھی tab open کیے تھا اس کو close بلکل بھی مت کیجے گا جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہی سے mylio application ڈاؤنلوڈ کیا تھا اب ہمیں اسکیپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا آپ کے سامنے نیا انٹر فیس ہوگا جو کی یہاں پہ آپ کو لے جائے گا دوسرے پیج پہ جو کی ہے adobe creative cloud یہاں پہ آپ کا process بتا رہا ہے progress بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کر لی ہیں آپ نے mylio سے related سارے یہاں پہ process complete کر لیے ہیں اب دوسرے نیچے میں آپ کو more کا option دکھ رہا ہوگا simply more کے option پہ آپ کو کلک کر دینا ہوگا جیسے کہ ہم نے more کے option پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ adobe creative cloud photography plan redemption option آ چکا ہے جی ہاں دوسرے یہاں سے آپ اپنے adobe کے creative cloud کا یہاں پہ pack جو ہے redeem کر پائیں گے تو یہاں پہ کافی اچھا یہاں پہ آپ کو functions مل جاتا ہے آپ جو ہے adobe کا use کر کے آپ کو access مل جاتا ہے آپ آرام سے light room آپ photo shop ان سبھی چیزوں کو use کر سکتے ہیں اپنے photo کو یہاں تک edit بھی کر سکتے ہیں تو دوسرے یہاں پہ redeem offer کا option آپ کو نیچے میں مل رہا ہوگا تو redeem offer کے button پہ چلیے click کر دیتے ہیں فائنلی دوستو ہم نے redeem offer پہ click کر دیا ہے اور ہم آ چکے ہیں adobe کے website پہ اس میں دوستو آپ کو اپنا account create کرنا پڑے گا اگر آپ نے کبھی account create نہیں کیا ہے تو sign up جرور کر lے adobe creative cloud پہ تو دوستو یہاں پہ میں آپ دکھا دوں اور کسی software کو free میں use کر سکھ ہوں تو دوستو یہاں پہ error آ چکا ہے آپ account already exist sign in پہ click دیا ہے اپنے same mail id سے میرے phone number پہ code بھیج دیا گیا ہے جس last digit 04 ہے دوستو یہاں پہ آپ کو complete چار digit کو یہاں پہ complete کیجئے تو ہم نے last 4 digit complete کیا اس کے بعد آپ identity proof کے لئے code بھیج دیا گیا ہوگا آپ کے last digit جو کہ آپ نے enter کیا اس پہ تو ہم نے جو ہے یہاں پہ code بھی ڈال دیا کیونکہ code آ چکا تھا ہمارے موبائل number پہ اس کے بعد دوستو یہاں پہ password ڈال ہوگا password آپ جو بھی ہو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں otherwise آپ account نیا برائیں گے تو آپ password یاد ہی ہوگا ہم نے یہاں پہ login پہ password بھی ڈال دیا ہے اب چاہے تو creative cloud کا application download کر سکتے ہیں آپ mac کے لئے بھی سکتے نیچے skip and continue لکھا ہے آپ کو بھی کر دینا اگر آپ کو mobile اور iPhone کے لئے نہیں چاہیے next page پہ دیکھ سکتے کہ serial automatic یہاں پہ آج چکا ہے access کر لیا گیا ہے آپ successfully code redeem کر لیا گیا ہے پہلا process complete ہوا دوسرے process میں بولتا ہے کہ setup اور ہمارے creative cloud یہاں پہ load ہونے لگا ہے اور ہمارے نیا interface آ چکا ہے ہمارے creative cloud کا دیکھ سکتے دوستو نیچے میں آپ کیا چیزیں available مل گئی ہیں آپ web میں بھی use کر سکتے ہیں desktop یا پھر mobile میں بھی یہاں پہ آپ کو کافی اچھے چیزیں دیکھنے کو بھی مل جائیں گی اور آپ کافی سارے ملتے ہیں ایڈیٹن کے لئے جیسے آپ creative cloud use کر پائیں گے photoshop use کر پائیں lightroom lightroom classic اور اسی طریقے سے کافی سارے option ہیں جو آپ کے لئے آئیویل ہے اگر آپ animation کے شوق ہیں تو after effect اس طریقے کافی سارے applications آپ موف میں use کر نے کے لئے مل جاتی ہیں تو دوستو overall یہ تھا ہمارا دو offer جس کو کی میں نے بتایا کی کی سو redeem کریں گے میرا ویڈیو کیسا لگا لائک کمین کر کے بتائیے اور دوستو میرے چینل پہ پہلی بار آ تو سسکرائب کا لالا بٹن جرور پریس کر دیں تب تک لی جائین موسیقی موسیقی